اسلام علیکم گائیز میں ہوں زہر فرانگ پنجاب ایروز ٹیول انٹوور اوکے گائیز آج میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایڈلٹ چائلڈ اور انفرینٹ کیوں بک کیا ایسے کیا جاتا ہے اس کا وزن کیسے ملوم کیا جاتا ہے اور اس کا قرائے کیسے ملوم کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاسپورٹ ڈیٹیل کیسے اپڈیٹ کی جاتی ہے سب سے پہلے آپ نے سیبر کی کمانڈ لگانی ہے پاسپورٹ ڈیٹیل اپڈیٹ کرنے کے لیے تھری ڈیو سی ایسے سلیش پی یہ اس کی ہوگی کمانڈ اور آگے آپ نے پاسپورٹ لکھنا ہے جو بھی اس کا پاسپورٹ ہوگا پاکستانی ہے تو پیکے آئے گا جس طرح بھی ہوگا نورویجن ہوگا یا جہاں کا بھی ہوگا جی بی پی ہوگا تو یہاں پہ آپ نے اس کنٹری کا کوڈ لگا دینا ہے جہاں پہ میں نے پیکے لگا ہے اس کے بعد سلیش کر کے میں نے پاسپورٹ ڈیٹیل ڈالنا ہے بومبی ایزی ڈیبل ون ڈیبل ون فائیف ٹو نائن ڈیبل فور سلیش پی کے دوبارہ آپ بتائیں گے کون سا کنٹری کا پاسپورٹ ہے بندے کے پاس یا میرے جس کی بھی ٹکٹ بک ہوگی اس کے بعد آپ لکھیں گے ڈیٹا برد بائیس مارچ ایٹی نائن کر لیں ایٹی تری کر لیں میں ویسے یہ فیک انفرمیشن ڈا رہا ہوں اور آگے میں لکھوں گا میل ہوئی یا فی میل ہو میں میل ہوں تو ایم لکھوں گا فی میل ہے تو فی ایف لکھوں گا آگے پھر سے سلیش آجے گی آگے آجے گی پاسپورٹ کی ایکسپائری فرس فیب ٹو تھاؤزن ون آگے سلیش کر کے میں اپنا نام لکھوں گا جیسا کہ میں نے ٹکٹ کے اوپر لکھا ہے زوہیب سلیش بی یو ڈبل ٹی آگے آجے گی نیم کی ون ڈاٹ ون یہ بھی ایک کمانڈ ہے پہلی رو کی پہلی لائن ہے تو ون ڈاٹ ون کروں گا اس کو میں انٹر کر دوں گا یہ سٹیرک ہو جائے گا آگے میں نے ڈالنی ہے چائلڈ کی جو ہے انفرمیشن ڈالنی ہے 3 ڈی او سی ایسے سلیش پی سلیش پی کے جو کہ شایان کے بھی میں ڈالنے لگا ہوں جو چائلڈ ہے بومبے نیمسی 3700252 سلیش اس کے پاس بھی پاکستانی پاسپورٹ ہے اس کی ڈیٹا برث میں کر دیتا ہوں 7 جین 2008 کر دیتا ہوں سلیش یہ بھی میل ہے آگے اس کی میں ایکسپاری ڈالوں گا آگے میں اس کا نام ڈالوں گا آگے میں نیم کی 2.1 کروں گا کیونکہ یہ دوسرا بندہ ہے 1 تو اس کی اینڈ پہ کمانڈ ہوگی اور 2 جو ہے یہ دوسرے نمبر پر ہے اس کو میں انٹر کر دوں گا اس کو بھی سٹیرک ہو گیا آگے میں نے 6 ڈالنا ہے اور رسیب کر دینا ہے اس کو میں نے رسیب کی کمانڈ 6 سے ہوتی ہے 6 زیڈ ویچے آئی بی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا انفینٹ کی پاسپورٹ ڈیٹیل ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ چائلڈ اور ایڈلٹ کی ہی صرف ڈالیں اور اس کو ایسے کر لیا آگے کر لیا ای آر اور پھر کر دیا میں نے آئی آر اب مجھے ملوم نہیں ہے کہ میں نے یہ پہلے پین آر بنایا ہے تو اس کا میں چیک کیسے کروں کہ پاسپورٹ ڈیٹیل ڈلی بھی ہوئی ہے یا نہیں ڈلی ہوئی اس کو میں کروں گا ڈسپلے پی 3 ڈیلٹا یہ والی کمانڈ لگائیں گے اور انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے پاسپورٹ ڈیٹیل شو ہو جائے گی کہ اس کی پاسپورٹ ڈیٹیل یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈلٹ کی زہیب کی بھی آگی اور یہ شایان کی بھی پاسپورٹ ڈیٹیل آگی ٹھیک ہے جی اس کو میں ڈسپلے اے کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ میری آئیڈنری کیا ہے یہ وہی آئیڈنری ہے جو کہ ایمریٹ سے لائنگ کی اسلامباد دبائی دبائی منچسٹر منچسٹر دبائی دبائی اسلامباد ٹھیک ہے جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پاسپورٹ ڈیٹیل ڈالنی آگی ہوگی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں کیونکہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر ایمیل ایڈریس اور موبائل نمبر کیسے فیڈ کیا جاتا ہے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ